اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا من يہدی اللہ فلا مدل له و من يزللہ فلا حادی لکھ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لکھ و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله ارسله اللہ بالحق بشیرًا و نزیرًا و دائیًا الی اللہ بیزنه و سراجًا منیرًا ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كَمَا بَارُقْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا انك حمید مجید سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار اما بعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْسَى هَا أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قال النبی صلى الله تعالى عليه وسلم إن أحب البلاد إلى الله مساجدها وقال صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً فِي الْجَنَّةَ او کما قال صلى الله تعالى عليه وسلم یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ ترا قرآن رہے الہی تُو رحیم ہے تُو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تُو کرم اپنا عطا مولا تیری کرم پہ ہم کو یقین ہے سامینِ بہترم واجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیز قابلِ خدر نوجوان ساتھیو پردِ اندر بیٹھ کے خطبہ صغات فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحنی ماں اور بہنوں مختلف علاقیاں جو محبت و عقیدت لا تشریف لانے والے معزز مہمانوں رحمان سٹی پر توقیدِ غیور باشعور مسلمانوں دلی دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب دی جمعت المبارک دی حاضری اپنی بارگاندر قبول فرمائے ساڑا بیل بیٹھنا حاضر ہونا جمعہ ادا کرنا اللہ تعالی ساڑی بخشش اور نجات دہ ذریعہ بنائے اللہ تعالی دی جتنی بھی حمد و سنا بیان کی تیجائے کم ہے جو ساری کائنات دا خالق ہے مالک ہے رازق ہے ساری کائنات رو پالنے والا سنبھالنے والا کھلانے والا پلانے والا نظام چلانے والے ساری کائنات دا مشکل کشابی ہے حاجت روا بھی ہے ساری کائنات دی بگڑی بنانے والے اس مالک دیاں طریفہ دے کلمات کدے ختم ہی نہیں ہو سکتے بے شمار درود و سلام انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سہرامہ رگستانہ دے ذرات نالو زیادہ درود و سلام بارش اور شبنم دے کترات نالو زیادہ درود و سلام روئے زمین دے درختان دے پتیا نالو پھولان دیا پتیا نالو زیادہ درود و سلام کائنات دی گنتی نالو انسانہ دے سامان نالو زیادہ درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی واسطے حضرات جو آیہ کریمہ اور دو حدیث مبارکہ تلاوت کی تیاں گئی ہیں حضرات اس آیتِ کریمہ اور حدیث مبارکہ دی روشنی اندر خطبہ عرض کرانگا پوری توجہ فرمائیے میں ابتدائے خطبہ اندر دعا گوہاں اللہ پاک دعا سبدا آنا بیٹھنا سننا میرا گلے گاردہ سنانا اللہ ذریعہ نجات بنائے اور اس مسجد نئی تعمیر ہونے والی مسجد زمزم اللہ تعالی صبح قیامت تک عباد و شاد رکھے اور مولا کریم ہر قسم دے فتنیت و پاک رکھے اور اللہ امتِ محمدیہ دی ہدایت دا ذریعہ بنائے ساڑی بخشش دا ذریعہ بنائے نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے ہے تے ساری زمین اللہ تعالی دی زمین دا چپا چپا کونہ کونہ اللہ تعالی دی ملکیت ہے ساری زمین دا مالک کونے اللہ ساری زمین دا خالق اللہ ہے کونے کونے چپے چپے دا اللہ مالک ہے لیکن اس نے باوجود بھی زمین دے کسے جگہ تے سینما بڑھے کسے جگہ تے شراب داڑا بڑھے کسے جگہ تے تاج کھلی جا رہی ہے کسے جگہ تے جوہ کھلے جا رہے نبی کونین علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اَحَبَّ الْبِلَادِ اِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا اللَّا دی زمین تو اللہ ذوالجلال مو سب تو زیادہ پسندیدہ ٹکڑے زمینیں جتے اللہ دا کر مسجد آباد ہوئے سب تو زیادہ پسندیدہ جگہ ہوئے حضرات میں گزارش کرانگا اپنے گرامیچوں بیوی اور بچیاں واسطے نماز دی ایک جگہ منتخب کر دیو ایک کونہ مخصوص کر دیو کتھے نماز پڑھی جائے گی انشاءاللہ جڑی جگہ نماز واسطے مختص ہو جائے گی اوہ دی برکتنال اللہ تیرے پورے کروچ رحمت نازل فرمائے گا کیونکہ مسجد رحمت دا ذریعہ ہے مسجد برکات دا ذریعہ ہے اللہ اکبر کبیرہ مسجد دی وجہ تو بستنی اندر برکتہ انہیہ نے مسجد دی وجہ تو علاقے انچ برکتہ اندیئے مسجد دی وجہ تو علاقے اندر کالوری اندر برکتہ اندیئے شہرانچ برکتہ اندیئے نے تو انہوں یاد ہونا چاہیے دائے میرے پاغ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کوئی مومن چپنا رہے درود پاغ دی آواز ہے سل اللہ امام کائنات دا نام سن کے ایک وار درود پاغ پڑھیں گا اللہ پاغ دلے تے دس رحمتہ نازل فرمائے گا دس گناہ مٹائے گا دس درجے بلنگ فرمائے گا پیار دے نال محبت نال نبی پاک دی ذات درود پڑھیا کرو اللہ واللہ اتنی شان والے میرے آقا اتنی محبت والے میرے آقا سونے تے درود تے سلام پڑھئے ہر کھیڑی ہر صبح و شام پڑھئے محبت نال سننا ذرا آقا تے درود تے سلام پڑھئے ہر کھیڑی ہر صبح و شام پڑھئے پڑھیا درود تے بلانوان ٹل گئیا پڑھیا درود تے بلانوان ٹل گئیا چملی والا آیات بہارا مل گئیا مکے غام میں خوشیاں ہزاراں مل گئیا چملی والا آیات بہارا مل گئیا آورالذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے میں صدق جاما قربان جاما محبودہ ذکر خیر آئے آورالذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے بھئی جنت آنو جامن لئی اے راما مل گئیا چملی والا آیات بہارا مل گئیا حضرات جلی بات مرس کرنا چاہ رہے ہیں میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا مکہ پاک نچھڑ کے مدینے حجرت کر کے آئے یہ میرے عرشان والے آربا میں دعا کرنا یہ جتنے بھی میرے بھائی آئے میرے بزرگ آئے پردے اندر ماں وہاں بہنا بھی آئی ہیں عرشان والے یا تیرے خزانے اندر کمی نہیں سب نو مکہ بھی دکا بے سب نو حضور دا مدینہ بھی دکھا دے مکہ مدینے دیا نمازہ نصیب فرما مکہ مدینے دیا بہارہ نصیب فرما میرے پاک نبی مکہ مدینے آئے نا اللہ 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 سب تو پہلے نبی پاک نے مدینہ پاک اندر آکے شہر تیبہ اندر آکے اپنا گھر نہیں بنایا اپنا مکان نہیں بنایا اپنا کبڑیرہ شیرہ نہیں بنایا آپ نے سب تو پہلے آکے بنائی تے مسجد بنائی سب تو پہلے حضور نے مدینہ آکے بڑائی تے مسجد بڑائی ہے میرے پاک نبی نے سب تو پہلے اپنا کارنی بڑایا اللہ دا گھر بڑائے سب تو پہلے نبی پاک نے مسجد بڑائی پہلا قیام نبی پاک نے پہلا دیرہ مکہوں آکے جدہ مدینہ داخل ہوئے نا مدینہ دے شروع اندر ایک بستی کو آئے او تھے دیرہ لائے او تھے آکے بھی پہلے مسجد بڑائی جدہ نا مسجد کو آئے اللہ واللہ کچھ دینا دے قیام تو بادا کا شہر مدینہ اندر داخل ہوئے نا جدہ نبی پاک شہر مدینہ اندر آئے مدینہ پاک اندر آکے بھی آپ نے پہلے مسجد بڑائی ہے مدینہ پاک اندر آکے بھی آپ نے پہلے مسجد بڑائی اتنا پیار نبی پاک نو مسجد نال اتنی محبت نبی پاک نو مسجد نال اللہ واللہ مسلمانوں میرے پاک نبی دا مسجدنا پیار کینا ہے اور نبی پاک دی مسجد کوئی ممولی مسجد نہیں ہے نبی پاک دی مسجد قوام مسجد نہیں ہے سن لو سن لو شروع شروع اندر سب تو پہلے سپریم کوردہ کام بھی نبی پاک نے مسجد تو لے آئے آپ نے فیصلے کیتے تھے مسجد دے سین اندر بیٹھ کے کیتے آپ نے جنگی مشکہ کرائیاں جہادیاں مشکرہ کرائیاں تھے مسجد دے سین اندر کرائیاں آپ نے لوگوں مجرماں نو سزاما دیتیاں مسجد دے سین اندر آپ نے مسجد مسلے سمجھائے مسجد دے سین اندر آپ نے قرآن پڑھایا مسجد دے سین اندر آپ نے دین سکھایا مسجد دے سین اندر اتنا پیار نبی پاک نو مسجد دے نال اللہ خبر کبیرہ اسے واس اللہ پاک دا قرآن ایلان کردائے انما یا امرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ السَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاطَةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَاسَا أُولَئِكَ اَنْ يَكُولُوا مِنَ الْمُحْتَدِيرُ مال کے کائنات نے فرمایا میرے کرانوں میری یہ مسجدانوں اوہ لوگ عباد کردینے جنہیں اللہ تیمہ لے آنوالے آخر تیمہ لے آنوالے نماز نو کہن کرنوالے زکاة ادا کرنے والے اور اللہ ہی دی ذات تو درنے والے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ اور نہیں ڈر دے مگر اللہ دی ذات تو ڈر دے نے کسے ہوردہ ڈر نہیں کسے ہوردہ خوف نہیں ہے اللہ پاک دی ذات تو علاوہ کسے دا ڈر خوف نہیں اللہ واللہ فَاسَا أُولَئِكَ اَنْ يَكُولُوا مِنَ الْمُحْتَدِيرُ ان قریب اِنَا لوگا ہی دیت دارستہ مل جائے گا اللہ اکبر قبیرہ ایک حدیث پاک اندر آیا نبی پاک نے فرمایا جن نے ایک چڑیا دے خوصلِ آشیانِ آل نے اے نا کندہ ہے نا اے صرف ایک تشبیح ہے حقیقت نہیں ہے آپ نے فرمایا جن نے مسجد چڑیا دے آل نے جن بھی مسجد بڑھائی اللہ اونوی جنتی کو ٹھی اطاف فرمائے گا حالانکہ ایڈک مسجد ہون دیتے نہیں ہے نا لیکن آپ نے عجرتِ ثواب بیان کی کہے کہ اتنی چھوٹی بھی مسجد کوئی بڑھائے گا اللہ انو جنت دا بنگلہ اطاف فرمائے گا جنت دا محل اطاف فرمائے گا میرے ویرو میرے بھائیوں میرے بزرگوں مسجدہ بنا کے بس خالی چھوڑ دینا کافی نہیں انو آباد کرو انو فرکیا دا مرکس نہ بڑھاؤ فتنیا دا مرکس نہ بڑھاؤ اللہ دے کرانو محبت و پیار دا مرکس بڑھاؤ اے تو محبتیاں شواما پھیلن پیار دی روشنی پھیلے محبت دی خوشبو پھیلے اللہ اکبر کبیرہ آؤ آؤ انو مسجدہ نے بڑے بڑے شیخ الحدیث پیدا کی تے انو مسجدہ جو بڑے بڑے مفتی بن کے اٹھے انو مسجدہ بچو بڑے بڑے خاصی اٹھے انو مسجد جو بڑے بڑے مجاہد اٹھے انو مسجدہ جو بڑے بڑے اللہ دے ولی بڑے اللہ پاک دے دین دے خاصی بڑے اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگو سنو ذرا مسجد کوئی معمولی جگہ نہیں مسجد کوئی عام جگہ نہیں ہے میرے پاک نبی جناب محمد شل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دے لوگو آپ نے فرمایا سب تو بہترین زمین دا ٹکڑا اوہ ٹکڑا ہے جڑا مجد سے مسجد بن جائے اللہ دا کر بن جائے خانہ خدا بن جائے مسجد کے جامہ قرمان جامہ اللہ اکبر کبیرہ جڑا مسجد بنائے گا جب تک نمازاں پڑیاں جان گیا اللہ دیکھاتے سواب لکھ دے لے گا جن نے بڑھائی بڑھائی جگہ دیتی جن نے خرج کیتا جب تلک نمازاں پڑیاں جان گیا اللہ ذلجلال برابر سواب عطا فرمائے گا حضرات مسجد نبیدہ پلاٹ کنے خرید کے وقف کیتا سیاد ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے مسجدہ پلاٹ خرید کے وقف کیتا رب کعبہ بھی قسمیں آج تلک نہیں بلکہ قیامت تلک جنیاں نمازاں پڑیاں جان گیا سارے حاجیاں نمازیاں دے برابر اللہ میرے اکیلے عثمان نو سواب عطا فرمائے گا اللہ ذلجلال میرے عثمان نو سواب عطا فرمائے گا اللہ واللہ اللہ جدے عشال سواب واسے مسجد بن جائے جدے واسے لوگ واللہ دا کھر بن جائے اللہ قیامت تک واسے نیکیاں دا کونٹ جاری فرما دے اندر میں ارس کی تا سی آپ نے مدینہ آ کے سب تو پہلے کی بڑایا اپنا کوئی کار نہیں بنایا اپنا ڈیرہ شیرہ نہیں بنایا اپنی کوئی کالونی کوئی پلاسہ نہیں بنایا سب تو پہلے مسجد بنائی اللہ دا گھر بنائیا اے میرے مولا اس کارنو بھی قبول کر لے جنہ جنہ دے عشال شواب واسے میرے مولا دے اندر حصہ پایا گیا زمین دا حصہ پایا گیا میٹیریل دا حصہ پایا گیا میرے مولا میں تیرا فقیر بندہ دعا کرنا جنہ 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 سونیاں کونٹیوں تے بنگلی عطا کرتے سنیے مخجدہ مقام کیا ہے اللہ دے کردی شان کیا ہے اللہ اکبر میری عورتیں آرے آقا جناب محمد الرسول اللہ محبوب دا پیارا پیارا میٹھا میٹھا نام بار بار آئے گا مسلمانوں رج رج کے درود پاک پڑو پورے خطبے اندر کئی مرتبہ حضور دا نام نامی آئے گا محبت رال کہنا ہے صل اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم او مسلمانوں تو جنہ سننا آپ نے فرمایا ہے اللہ ادلکم مائیم اللہ بھی الخطایا ویرفع بھی درجات قالو بلا قالو بلا آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تمہیں خبر دوں ایسے عمال کی جن عمال کے کرنے سے تین فیدے بڑے ہوتے ہیں وہ تین فیدے کیا ہیں یمہ اللہ دو فیدے ہونگے آپ نے فرمایا یمہ اللہ بھی الخطایا یمہ اللہ بھی الخطایا اللہ ذوالجلال او دی برکتنال گناہ وانو ماف کر دیں گے کیا تمہوں عمال ایسا دستے ہیں اللہ گناہ ماف کر دے ویرفع بھی درجات اللہ درجے بلند کر دے صحابہ نے ارز کی تاب بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ جی رسول دستو نا او کیڑے عمل نے جڑے عمل کرے ہیں اللہ گناہ مٹا دیں گے درجے بلند فرما دیں گے اللہ 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 آپ نے فرمایا رحمت کے قہ 치نات نے فرمایا اللہ گناہ مٹا دیں گے درجے بلند فرماading سبحان اللہ میرے پاق نبی تعالی نے فرمایا تین عمل کر یاد رکھ لو تین عمل کرو اللہ گناہ بھی مٹائے گا درجے بھی بلند فرمائے گا تین عمل نبی پاکنے دستے سنو یاد کرو سب تو پہلے آپ نے فرمایا اسباغی الوضوحی علی المکاری اسباغی الوضوحی علی المکاری جب پانی کو چھونے کو جینا چاہتا ہو پانی کے قریب جانے کو دل نہ کرتا ہو ایسے اوقات میں صحیح صحیح پورا پورا وضوح کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے اللہ گناہ مٹھا دیتا ہے درج بلند فرما دیتا ہے او کیڑا ویلہ ہے جی تو پانی دے قریب جاننو دل نہیں کرتا گرمی اچھ نیندہ غلبہ سردی اچھ بولو سردی اندر سردی لگ دی ہوئے گرمی اندر نیندہ غلبہ ہوئے پانی دے قریب جاننو جی نہیں کرتا اللہ واللہ نبی پاک نے فرمایا ہے ایسے موقعات جڑا بندا صحیح صحیح سننا دے مطابق وضوح کرتا ہے نہ کونی خوشک رہن دیندہ ہے نہ گٹے سکے رہن دیندہ ہے نہ اڈیا سکیاں رہن دیندہ ہے اللہ واللہ پورا پورا صحیح صحیح سننا دے مطابق وضوح کرتا ہے وضوح والا پانی جسم دے نال ٹک چوکے زمین تے گرنا چاہے گا اللہ گناہ مٹائے گا درج بلند فرماے گا اللہ گناہ مٹا دیندہ ہے درج بلند فرما دیندہ ہے اللہ اکبر قبیرہ آو لوگو مسجد مقام صلو مسجد دی شان صلو اللہ دے کر آنڈا شان صلو امام کائنات نے فرما دوسرا عمل کہہ رہا ہے جدنہ اللہ گناہ مٹا دیندہ ہے درج بلند فرما دیندہ ہے آپ نے فرمایا کسرت خطہہ ایل المساجد اللہ دے کر آنڈا زیادہ کدم چل کے آنڈا اللہ دے کر آنڈا چل چل کے آنڈا اللہ دے کر آنڈا چھوڑ کے آنڈا اللہ دے کر آنڈا اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے ہر کدم تے اللہ گناہ مٹا دیندہ ہے درج بلند فرما دیندہ ہے ہر قدم تے اللہ گناہ مٹاندہ ہے درجے درجے بلند کردہ ہے حضرات امام کائنات سر تاج ای انبیاء نسل نسانی دے سردار کونین دے تاجدار دا فرمانے آب دی زبان دا بول کر دے کچھا ہو سکدہ محبوب جو فرما دے لوئے تے لکی رے حضرات نبی پاک دا فرمان سچا بھی اندہ ہے سچا بھی اندہ ہے کائنات تو اچھا بھی اندہ ہے میرے پاک نبی دی زبان پاک جو نکلے ایک ایک جملہ پہ آرہے میرے آقادی زبان ساڑے واسط قرآن میرے آقادی زبان ساڑے واسط قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دے پیار کو لو رجدہ ہی نہیں دل نبی دے پیار کو لو رجدہ ہی نہیں میں قربان جاؤں آپ نے فرمایا ہے دوسرا عمل دوسرا عمل جدل گناہ مٹ جان دے درجے بلند ہو جان دے آپ نے فرمایا کسرات الخطا الیل المساجد زیادہ کرو اللہ دے کراول چل کے آنا مسلمانو نوجوالو اللہ دے کراول آیا جایا کرو چھوڑ دو ٹھٹرانو چھوڑ دو چھوڑ دو سین بے گاوانو چھوڑ دو گنیا میں فلانو اللہ دے کراول پیار پاو اللہ دے کراول محبتان پاو اللہ اکبر قبیرہ حضرات نبی پاک صحابہ نے جدو تلاش کی تائے حضور کارنی ملے تے مسجد ملے آپ جناب سیدنا علی المرتضی شہر خدا دے کر تشریف لے آئے اپنی بیٹی خطول جنن سیدہ فاطمت زہرہ دے کر تشریف لے آئے آپ نے بے کہ یا زہرہ موجود ہے علی موجود نہیں تک پوے بندے جن نے بھی نے کون آخر میاں بیوی اندر چھوٹی موٹی شکرنجی ہوئی جاندی ہے تھوڑی جی شکرنجی ہوگی کہ جناب علی المرتضی کرو کتے چلے گئے بولو آجدہ منڈہ کرو رس رس جائے نہ کوئی نراز ہو جائے تک سڑھا گڑی دی لینڈ روح کر دے بجلی دی تارہ روح کر دے جناب سیدنا علی المرتضی سیدہ مسجد کتے گئے اسی مزار کرنے ہم مولوی دی دوڑ میں سید تھیں اے مولا علی کی در گئے رضی اللہ تعالیٰ نو بولو اتھے جا کے نا کرتہ اتریا سی تے ننگی زمین تے یہ میں ہی لیٹ گئے تو مٹی تھوڑی تھوڑی نا جسے میں پاک نہ لگی اسی سرکار نے پیردہ چونکہ لایا قدم مبارک لایا اور آپ نے فرمایا قوم یا عبتراب عبتراب اٹھے مٹی دے باپ اٹھے جناب علی مسکرا کے کھڑے ہوئے متھے وٹ پاکے نہیں حضرات غسیلے چہرے نہ لیں کونہیں دے تاجدار آئے نے مومنہ دے دلہ دی بہار آئے نے ساری کائنات دے سردار آئے نے جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کتھے پائے گئے مسجد اندر پائے گئے جناب نبی پاک ملن تے مسجد اندر ملن اللہ علیہ مسجدان الطالق جوڑو مسجدان ارشتے بناو مسجدان دے نال پیار پاو مسجد تو دور نہ جایا کر مسجد تو دور نہ جایا کر اللہ علیہ مسجد پیار والا کار محبت والا در میں قربان جاواں آپ نے تیسرا عمل بیان فرمایا تیسرا عمل بیان فرمایا وانتظار السلاتی بعد السلات ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں رہنا ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں رہ اچھا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سرم مسجد میں ہی بیٹھے رو گھر میں جا سکتے ہو اپنا کام کرو لیکن دل کے اندر نماز کا انتظار ہو میں فجر پڑی یہ ہوڑو دوبارہ زور پڑی یہ تے دوبارہ انتظار اثر دا انتظار اثر پڑی مغرب دا انتظار مغرب پڑی اشاہ دا انتظار اشاہ پڑی درامے دا انتظار ہاں کہا دا مراسییں دیئے جگتان دا فجر کا انتظار یہ نماز کا انتظار میرے رب کو اتنا پسند ہے حضرات صرف مسجد زمزم دی بات نہیں کر رہے ہیں کسے بھی مسجد جتے تسی نماز پڑھ دے جتے اللہ تنہو توفیق دے وے پڑھو نماز ہی بڑھو اپنی اولاد لو نمازی بناو آپ نے فرمایا نماز دا انتظار والا عمل اتنا پیارا عمل اتنا خوبصورت عمل اللہ گناہ مٹا دیں گے درجے بلند فرما دیں گے اللہ واللہ اللہ مسلمانوں بخاری شریف کھول کے دیکھو ذرا حدیث سننا بڑی پیاری حدیث سنانوالا میرے تیرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا سات قسم دے لوگانو اللہ اپنے عرشدہ سایہ نصیب فرمائے گا سات قسم دے لوگانو اللہ پاک اپنے عرشدہ سایہ نصیب فرمائے گا کیسے دل؟ یوم اللہ زلہ اللہ زلہ جس دن اللہ پاک دے سایہ دے لہا اللہ دے عرشدہ سایہ دے لہا کوئی دوسرا سایہ نظر نہیں آئے گا کوئی دوسرا سایہ نظر نہیں آئے گا بس سایہ ملے گا تے اللہ دے عرشدہ سایہ نظر آئے گا سایہ ہوئے گا تے اللہ دے سایہ ہوئے گا کوئی دوسرا تیسرا سایہ نظر نہیں آئے گا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ قسم دے لوگان دا ذکر کیتا ہے کسی اللہ پاکی موقع تا فرمایا دوسرے مجمع اندر نشست اندر انس کرانگا آج میں صرف ایک طبقہ ارس کرنا ہے کون ہے جنمنہ اللہ عرشدہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا نبی پاک نے فرمایا رجل قلبہو معلقن فی المسجد او بندہ جیدہ دل مسجد اندر لٹکیا رہنگا ہے جیدہ دل مسجد اندر مسجد تمیر دا خیال مسجد پانی دا فکر ازانہ دا فکر نماز دا فکر مسجد اندر جوڑے آرہنگا ہے مسلمانوں اپنے دل جوڑو مسجد اندر اپنے دلان دا رجان موڑو مسجد اندر اللہ جاندہ ہے غیر مسلم میڑیا میری قوم دے جوانانو مسجد اندر مترفر کرنا چاندہ ہے مسجد اندر فرقہ واریت دا مرکز ثابت کر کے دور کرنا چاندہ ہے نائیں نائیں عظم کرو انشاءاللہ ہم ایک ہیں جب ہم ایک بن جائیں گے تو انشاءاللہ نیک بن جائیں گے جب ہم ایک بن جائیں گے انشاءاللہ نیک ہو جائیں گے جب ہم ایک تھے تو ہم بڑے نیک تھے ہم بشڑ گئے تو ہم بگڑ گئے بھر بگڑ گئے بگڑ گئے اور نماز پڑھنی نہیں دی نہیں جی اتنی جانا ہے والانہ نہیں مزی تے اتنی جانا پڑھنی ہے نہیں اور پڑھتے صحیح جتھیں مرزی پڑھ جتھیں تلو اللہ تیرا دل مطمئن ہو تھے مگر پڑھ ضرور پڑھ ضرور کیوں مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ توجہ 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 مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ قیامت آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے ذرا حشیار ہو جاؤ مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ قیامتوں برادری میں کم نہیں آنا قیامتوں بیرہ کم نہیں آنا سجنہ تے دوستاں تے یاراں کم نہیں آنا تیرے موبیل دیاں فرنڈ رسٹاں کم نہیں آنا قیامتوں کو کم مانے تے نہ نمازاں کم مانے قیامتوں کو کم مانے اللہ پاک دے سوڑے قرآن نے کم مانے قیامتوں کو کم مانے قورہند تاجدار زہرہ تے بابا جان نے کم مانے کوئی کم نہیں آئے گا اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگو سنو میرے پاک نبیدہ فرمان آپ نے فرمایا رجلن قلبہ معلقن فی المسجد او بللہ جیدہ دل ہمیشہ مسجد اندر لٹکے آریند اگلے دن میں نتے خالصہ تقریر کرن گیا اے پائی مشتاق بیٹھے نے آجی خلیل صاحب جمعہ پڑھن دائے نے نتے تو کلیا نے ماشاءاللہ ایڈی علی شان مسجد بڑھے کمال دی مدرسہ بڑھایا بچے آمازتے مسجد بڑھائی سکول دا سسٹم بڑھایا اللہ جو بھی تیرا بندہ تیرے کرب بڑھا رہے تیرے دین مو آباد کر رہے اللہ اوہ دی دنیا بھی آباد کر دے اوہ دی آخرت بھی آباد کر اور میرے ویر عبید الرحمان واللہ جنتی بہارا عطا فرما حضرات سنیئے جو بات عرض کر رہے ہیں آپ نے فرمایا جیدہ دل مسجد اندر مولک کریندہ نبی پاک دے سمانے چنا ایک بی بی سی او دا خیمہ سی مسجد کالا جا رنگ سی وڈیری جی عورت سی دوروں ایک تیوچاری رلدی کھل دی آئی تے نبی پاک نے او دا خیمہ کتے لیا مسجد چلایا ہاہ اس بی بی دی داستہ بھی بڑی عجیب ہے انہیں مسجدی صفائی کرنی اے صفائی اوہے جڑی پہلے دوچ بی بیاں مسجدی صفائی کر دیا سنگ کر دیا سنگ نا ہون کون کر دا ہے ہون نے شہی کر دے نے اخبار تھے ہوندہ جی ایک نشہی مسجدیں وڈیہ مسجدی صفائی کر گیا کی مطلب ہے سپیکر لے گیا جتیاں لے گیا توڑا پر کے جتیاں لے گیا حضرات وہ بی بی مسجد کی صفائی کرتی تھی جتو صفائی تو فارغ ہونہ نا انہیں نبی پاک دیکھ کر چلی جانا اممہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیا بی بی کو کامیت میں کر دیا ماں جی فرما دیئے نالے انہیں کام کرنا تو نالے ایک جملہ انہیں اکثر تھنڈا سا پر کے کہنا ہاں سرخ موطیوں کے ہار والا دن بھی کیا دن سی جدو میں اپنے اللہ نو پہچانے ہیں سرخ موطیوں کے ہار والا دن بھی کیا دن تھا جب میں نے اپنے اللہ کو پہچانا ایک دن کیا دو دن کیا تین دن کیا ایک دن اممہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بٹھا لیا ماں جی فرما لگے بی بی آج جگہ تو جملہ بولنی ہے کہ سرخ موطیوں کے ہار والا دن بھی کیا دن تھا جب میں نے مسجد اللہ کو پہچانا یہ کی مسئلہ ہے کی معاملہ ہے ایتھے بیٹھے میرے کول میں نے سمجھا اے شاہ اے گل بڑی لمی ہے فرمایا اممہ تو جڑی لمی میں نے سنا آج آج میں سننی ہے اممہ کول بیگی کہنے لگی بی بی میں فلانی بستی اندر ایک سردار دے کرنو قرانی ساں اگڑا پچھا کوئی نہیں تی پتر کوئی نہیں جی آجند کوئی نہیں کلی کاری ساں او میں روٹی دے دیں دے میں کر دے کم گھر دیں دی ایک دن او سردار دی بیٹی نانوہ سے واشروم گئی اپنے گلے دا ہار اتار کے رکھے میں نے کہا دی بی بی اہ میرا ہار بڑا قیمتی دا خیال کریں میں منجیتے بیگی کول ہار پیا سی میں آرامنا بیٹھی ری اے لائی اون نے سمجھا سرخ رنگ دے موتی سننا انہیں سمجھا گوشے دے ٹکڑے نے انہیں اے لے پنجا مارے آ ہار لے کے اٹھ گی لڑکی نہا کے باہر نکلی اممہ لے آ میرا ہار بیٹی یوں تینا ایک ال آئی سی تی او لے گی اممہ تیرا دماغ ٹھیک ہے میرے ہار تے بے ایمان ہوگی لے آ میرا ہار میں بڑے تر لے پائے بیٹی میں تیرا ہار کی کرنا ہے تین میری کوئی نہیں پتر میرا کوئی نہیں میں کیڑی تین ہار پانے میں کیڑے پتر نوں ہار پانے میں کیڑی نوں ہار پانے آپ میں بڑے رہی ہیں میری ہاراں والی عمر ہی نہیں میں پتر ترے ہار لوں کی کرنا ہے میں بڑے تر لے پائے مگر کوئی رحم نہ آیا کہن لگی جلدی کر میرا ہار واپس کر دے اپنے ابے نوں شکیت لا مانگی او میں آخر شکیت لائیے سردار میں مینوں طلب کرنے جائے بی بی لیا میری بیٹی دہار حضرات اے میں کوئی دنیا دا عام قصہ نہیں سنا رہا حدیث پاک دا قصہ سن لو ذرا سردار جی میرے کو تیتوڑی ہار توڑا ہے ہی نہیں ہے کیا حضر جی میرے کو رہا ہی ہے تو میری بیٹی دہار تے بے ایمان ہو گئی ہے لیا منڈے بھلائے لڑکے بھلائے کہن لگائے بیاں باما پھڑو بار چوک اندر لے جاؤ اے دا اک اک کر کے تن تو کپڑا اتھارو میری بیٹی دہار تلاش کرو انہوں سلیل کرو جب تک میری بیٹی دہار نہ لاپس کرے اللہ 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 ایک نے اہبان پھڑ لئی دوسری نے اہبازو پھڑے آئے اینجے بار دنوں نے جا رہے ہیں تو میں بتان دی پجاری ساں جاہل ساں تو میرے دل جی خیال آیا ابھی کچھ لوگ کہ دیکھ 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 ایک رب انہوں پکار دے نہیں چیڑا رب نظر نہیں آندہ مگر ہے مگر ہے نظر نہیں آندہ اور وہ فریادہ سنن گا ہے میں دل اندر سوچیا میں کنو پکارا میں کنو دکھڑے سناوا کون میرے دکھڑے سننوالا کون میری مجبور دی فریاد سننوالا ہے اللہ تنو پکارا کے منحاتنو پکارا اس ضابطنو پکارا کے حبلنو پکارا پکارا تے کنو پکارا آخر میری دل اندر خیال آیا کیوں نہ انو پکار کے ویکھا جنو کدھ کدھ دنیا پکار دیئے میں بیل اندر کے آئے ارشاں والے آربا میں تنو جان دی نہیں میں تنو پہ جان دی نہیں ہاں بس تیرا نام سنے کہ تنو اللہ کہن دینے بس تیرا نام سنے تنو رب بھی کہن دینے ارشاں والے آربا میں مجبوراں میں مقہوراں اللہ سنے یا میں میں بغیر کسے کی تے گناہ تو بھز بھی ہاں اللہ جو انتو بھی میرے کم نہ آیا ہے کہ کون میرے کم آئے گا اللہ میری عزت رکھ لیں انا میری عزت نو تار تار کر دینا ہے انا میری عزت نو کھا اندر رول دینا ہے بچا لیں میرے مولا بچا لیں بچا لیں میرے اللہ میری عزت بچا لیں ایل آئی انہیں این جو ہار سٹیا تھے ایل اڑ گئی انہوں نے ہار چکے کہنے دی یار بی بی تے سچی ہے نا 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 مائی بیچاری رہتی جو رومی کوئی نہیں یار آپ میں ایمیں بیچاری رہتی پریشرائز کیتی جانبے سروار صاحب جو دنی صاحب ہار بھی مل گیا ہے واقعی ایل لگئی اسی ایل سٹ گئی ہے امہ کہن دی بس میں فیصلہ کر لیا ہون میں ایتھے نہیں رہنا ہون میں ایتھے میں ایتھے چلیا جانے جیتے آسمان والے رب پوچھا کرنوالے رہن دینے میں ایتھے چلی جانے جیتے آسمان والے رب پوچھنوالے رہن دینے میں ایتھے چلی جانے جیتے محمد امتی رہن دینے میں ایتھے ٹر جانے جیتے آمنہ دلال رہن دینے اللہ اینا سارن مدینے لے جا کہن دی میں فیصلہ کر لیا دعا کریا کرو مالکنو پکاریا کرو توجہ نہ سن لو ذرا تو اسے بھی پکاریا کرو ہو نگاہِ کرم عرش والے تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے ہو نگاہِ کرم عرش والے تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے مولا اب تو کعبِ بلالو بلالو مولا اب تو مدینِ بلالو زندگی کا بروسہ نہیں ہے سن لو سن لو میری التجائے معاف کر دو میری سب خطائے تیرے بن آسیوں کا اے مولا تیرے بن آسیوں کا اے مولا کوئی اور سہارا نہیں ہے مولا اب تو کعبِ بلالو دکھا دو مولا اب تو مدینہ دکھا دو زندگی کا بروسہ نہیں ہے ہر نبی اور ولی نے مانگا تُو نے سب کو دیا میرے شاہہ ہر نبی اور ولی نے مانگا تُو نے سب کو دیا میرے شاہہ تیرے بن آسیوں کا اے مولا کوئی اور سہارا نہیں ہے ہو نگاہِ کرم ارش والے تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے بڑا پیارا جملہ پیاس دل کی بجا میرے اللہ نبی مسجد دکھا میرے اللہ پیاس دل کی بجا میرے اللہ نبی مسجد دکھا میرے اللہ یاد کر کر کے دل رو رہا ہے دل سنبھالے سنبھلتا نہیں ہے ہو نگاہ کرم ارش والے تیرے بین میرا کوئی نہیں ہے حضرات مرز کرنا چاہ رہے ہیں بی بی کینڈی میں فیصلہ کر لیا اور میں ایتھیں نہیں رہنا میں مدینے چلی جانے میں ایتھیں نہیں رہنا میں مدینے چلی جانے اللہ تو انہوں ساروں نے لے جائے ایسے ساری لے جائے لو جی کہتی میں نا ایک دن رات انہوں نکلی ایک کافلہ جا رہے ہیں سی تو اونا پڑھاؤ کیتا ساڑھی بستی تو بار تو اونا دا رخصی مدینے وال کہ ایک کافلہ میں اندازہ لائلہ مدینے چلے تو او بیٹھے سن تو میں بھی جا کے بیگی جدو فجر دا ٹائم ہوئے ہیں اونا چکے بندہ اٹھے آ انہیں مکہ وال مو کر لیا تو کنہ چکے انگلہ لے لیا تو اچھی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر میں سمجھ گئی جدر میں جانے ہیں اینا بھی اوتھے ہی جانے ہیں ایوی اوسے رب دے پوجن والے جدی دلاش اندر میں نکلی ہاں اللہ جی میں بیٹھی رہی نماز پڑھی نماز پڑھ کے کافلہ ٹوڑیا کہ میں بھی پچھے ٹور پہی انہیں تو نماز ہوں دی نہیں سی میں پچھے ٹور پہی ایک بندہ کے انداز بی بی تو کتھو رہے لیے ساڑھے نال تو دے ساڑھے نال دی نہیں ہے بے بچہ تو چلے کتھے ہو انہیں کہے اس طرح مدینے چلیں انہیں کہے میں مدینے ہی جانا ہے مائی تیرہ ہوتھے کونے انہیں کہے جے دنیا وے اکھو تو میرا ہوتھے ککھویں نہیں ہیں جے دین وے اکھو تو میرا سارا کچھ ہوتھے یہ میں مدینے جانا ہے اس رب دائن ملنے جڑا کہندہ اللہ الہہ وہ کونے وہ آمنہ دلالے پیکرے حسن جمالے پوری کہنات دا سردہارے اللہ واللہ پوری کہنات دا سردہار نسل انسانی دا سردہار میں اس محمد نو ملنا چاہنی اللہ واللہ ایس بی 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 کینڈی میں آکے نبی پاک نو اپنی رضا سنائی اے شاہ اللہ دے نبی نے میرا خیمہ مسجد نظر لاشڑے آئے وہ دی تو موکہ یاد آنڈا ہے میرے وسط دی گل نہیں رہنڈی میرے موہ آپ پہ نکل جانڈا ہے وہ موتیاں دے ہار والا دن بھی کیا دن سے جس دن میں اللہ نو پہچانے آئے اللہ واللہ اللہ مسلمان نو خدا کم کیسی مسجدی صفائی کرنا کی کم سی بولو ذرا مسجد نو چاڑو پھیرنا پانی تروکنا مسجدہ خیال کرنا ایک رات نو بی بی فوت ہوگی گلتے آنا سننی جے مسجد نبی تو بقی قبرستان بقی قبرستان جڑے حاجی نے جنہاں عمرہ کیتا ہے جاندے نے جنہاں کہ شاہ صاحب دا کہا رہے بس اینہ کو دور ہے نبی پاک دی مسجد نبی آفدہ روزہ ممارک اور بقی قبرستان اتنے ایک فاصلے تھے ایک رات بی بی فوت ہوگی صاحبہ نے بیکھی ابھی نائدہ کوئی رشتدار ہے نائدہ کوئی آنگ ساکھے نائدہ کوئی تی پتر ہے تے نبی پاک رات تھکے تبلیغ تو آئے نے آپ انہوں کی بے آرام کرنے بی بیاں بلاو غسل دلواو کفن پہناو جنازہ کراؤ دفن کر دیو صاحبہ نے رات و رات دفن کر چڑے آئے صبح خبر نکل دی نکل دی آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچینا آپ نے فرمایا او میرے صحابہ تسی میں نے دسیاد کہوں نہیں تسا بی بی نو عام سمجھیا ممولی سمجھیا تسا بی بی نو غریب نہیں سمجھیا اے بی 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 بڑی شان والی اے بی بی بڑے مقام والی اللہ واللہ اگر مدینہ پاک اندرین دا کنبہ کوئی نہیں خاندان کوئی نہیں اللہ واللہ اے دا سب تو بڑا تلق مسجد دنال جیدہ مسجد دنال تلق ہوئے وہ مارا نہیں ہو سکتا جیدہ مسجد دنال تلق ہوئے وہ غریب نہیں ہو سکتا جیدہ مسجد دنال تلق ہوئے وہ عام نہیں ہو سکتا وہ خواہ سنگا ہے آپ نے فرمایا جیدہ مسجد بنائے اوہ دے ایمان دی گوائی دے آگرو جیدہ مسجد بنائے اوہ دے ایمان دی اوہ دے ایمان دی مسجد تو نا مسجد نبی تو بار دور نہ درہ فاصلے تھے قریب تنی دور دور کچھ لوگ رہن دے سن ایک دن کٹھے ہو کے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیں یارسول ایسی ایک درخواست لے کے آیاں بولو بھئی کی مسئلہ ہے یارسول ایسی نمازان پر نوازتے دوروں آنے ہیں کدھے بارش ہندی ہے کدھے ہنیری ہندی ہے کدھے ہنیرا ہندائے آقا سالو دوروں چل کے آنو پہندائے مسجد سجے کھبے خالی پلاٹ پہنے جڑے کسے دی ملکیت نہیں یہ اجازت ہوئے سنو اجازت دے دیوسی کر بڑھائیے مسجد قریب آجائے اللہ دے کر دے قریب آجائے اللہ 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 آقا جی اجازت دے دیوسی کر اسی مسجد قریب کر بڑھائیے آپ نے فرمایا علیکم دیارکم تکتب آسارکم علیکم دیارکم تکتب آسارکم نہ بھئی نہ مسجدہ اپنے اپنے کراچ رہو اپنے کراچ رہو بے شک مسجد تو دور ہو اپنے کرا مچ رہو تسی دوروں بھی چل کے نواز پڑھنا ہوگے اللہ تو آڑے قدمہ نو لکھتا جا رہے ہیں اللہ پاک تو آڑا عجرت سواب بڑھا رہے ہیں جی دوروں چل کے ہون دے ہو تو اے بھی تو آڑا عجرت و خالی نہیں ہے اللہ تو انہوں اے دیوی مزدوری عطا کرے گا دوروں آندے بھی اللہ مزدوری عطا کرے گا اے ہے مسجدہ شانت ہے مسجدہ مقام ممول نہیں سمجھے آئے حضرات جو نبی پاک اللہ نے میراج کرایا کی کرا ہے بولو میراج بھی نبی پاک دا بڑا شان والا ہے آپ دا میراج بھی بڑی عظمت والا ہے ارزکی تی جبریل میرے سوہنے نو آکے ارزکی تی جبریل میرے سوہنے نو آکے چلو آکا ربدا پیغام آ گیا ہے چلو آکا ربدا پیغام آ گیا ہے اور سواری لیدارتے اے برہاک آیا تیوہ گاہ بھڑن لی غلام آ گیا ہے اکساچ پہنچے آکا پیارے سنو پیار دیاں گاہ اللہ پیارے دیاں گاہ اللہ میں قرمان جاوا اکساچ پہنچے آکا ہمارے کھڑے سن نبی انتظاران چسارے تا نبیان اعلان جبریل کیتا سفا ٹھیک کر لاؤ امام آ گیا ہے اللہ 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 تے سدرات پہنچے قرآن کی کہندہ ہے اندہ سدرات الملتہ اندہ جنت المعوان اندہ سن نبی انتظاران چسارے تا نبیان اعلان جبریل کیتا بے سفا نبیان اعلان اللہ نے کیتا بے خوشیان ملاؤ میرا مہمان آ گیا ہے جدو نبی پاک دے میرا آج دا ذکر قرآن نے کیتا ہے سنو قرآن مالکہ کبریان نے فرمایا سبحان اللہ اصراب عبد ہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصاق میرے پاک نبی جزو مراج واسطے گئے چلے کی تھو مسجد حرام تو گئے کی تھے مسجد اقصاں در آقا دا سفر شروع ہویا مسجد کیسے شروع ہویا ہے من المسجد الحرام الیل المسجد مسجد 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 حضرات کتنا مقام ہے مسجد کا میرے آقا مراج کے لیے جائے آقا چلے مسجد سے جا کر رکے تو مسجد کے اندر مسجد میں جا کر آپ نے نبیوں کو دو رکھتے پڑھائیں نبیوں کو دو اللہ نے اس دن فیصلہ کر دیا جہاں میرا مصطفیٰ ہوگا وہاں کوئی مسلے پہ نہیں آسکتا جہاں میرا مصطفیٰ ہوگا وہاں کوئی مسلے پہ ایک مسئلہ ختم نبوت بھی سن لو مسئلہ ختم نبوت سن لو سن لو میرے بھائیو سن لو جو قادیانیوں کے اخلاق کو زہری زہری اخلاق کو دے کر متاثر بڑے چنگے نے جی وہ تک کسے نے کجوی نہیں آن دے اس سے بڑا ان کا جرم کیا ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی کے مقابلے میں نبی بنایا اس سے بڑا جرم کیا ہے اللہ کی قسم ہمارے نبی کے دشمن سونے کا بھی بن کے آ جائے ہم اس کو پشاو سے بھی بتر سمجھیں گے جو ہمارے نبی کے مقابلے میں نبوت لے کیا ہے ہمارے نبی کے مقابلے میں نبی اور تُو اپنی بیٹی بیا دے اس کی شریک تو تُو پسند نہ کرے گوارہ نہ کرے ہم اپنے نبی کے ہوتے ہوئے کوئی نبی کیسے گوارہ کر لے نہیں کر سکتے اچھا یاد رکھو میراج والی رات میرا جملہ بولو ذرا میراج والی خطبے میں خطیب بلائے تو بول سکتے ہیں میراج والی رات جو جو نبی تھا وہ مسجد اقصہ میں تھا میرے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا تھا جو وہاں نہیں تھا وہ نبی مرزا تو وہاں نہیں تھا نہیں سمجھائی جو جو نبی تھا وہ میراج کی رات مصطفیٰ کے پیچھے تھا جو وہاں نہیں تھا وہ نبی وہ نبی یہ انڈیا والا قادیان والا تو جمعہ بھی نہیں سی کہتے جمعہ بھی نہیں سی حضرات نبی پاک کی مسئلے ختم نبوت کو سمجھو ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے بشرت ہے کہ کوئی ہمارے دین کو کچھ نہ کہے جو ہمارے دین کے لیے انگلی اٹھائے گا جو ہمارے مصطفیٰ کے مقابلے میں نبی بنائے گا ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے حضرات اگرامی توجہ نہ سنو محبت نہ سنو دران اللہ اکبر قبیرہ جب وضو کرتے ہیں تو داڑی کا خلال کرتے ہیں تو اس نے لکھا ہے جب داڑی ہوئی نہ تو پھر ان میں کی کہہ سکنا ہوں نے دسو ہو جب داڑی ہوئی نہ تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں داڑی رکھ لو کیوں جی؟ اس کا یواب تو یہی نہ کیوں میں عبد الرشید ہے بندہ داڑی رکھ لو ہے خلال جو کرنا ہے جو ہے ہی نہیں پھر رکھ ہی لیے چھپ کر کے اللہ سوڑے دو چار نواجر خواہی دے کہہ دو آمین یا اللہ تفیق دے دے حضرات یہ تفیق کی باتیں تھیں یا حافظ عبدالقدو صاحب گجرہ والا سے جمعہ پڑھنے آئے ہیں یا حافظ عمجد فروغ صاحب جمعہ گجرہ والا سے آجی خلیل صاحب نہ تھے خالصہ تھے مشتاہت کہ دور دور سے زیادی آئے حضرات یہ محبت کی باتیں ہیں یہ بھی انشاءاللہ محبت کی باتیں ہیں کہو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ حضرات میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے اللہ آپ کا پیار قبول فرمائے زفر سیڑی والوں کے اللہ محبت قبول فرمائے بھئی سجاد کا پیار اللہ قبول فرمائے چودری حاموس صاحب تشریف علائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے ان کے بھائی عبید الرحمان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے والدین کی زندگی میں سیخ میں اللہ برکتے عطا فرمائے اور بھی ہمارے بزرگ چودری رحمدین صاحب اور ہمارے حکیم محمد یونس صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے جنتوں میں آلا مقام عطا فرمائے آپ جہاں جہاں سے آئے ہیں اللہ آپ کا قدم قدم قبول فرمائے خطب کا وقت زیادہ ہو گیا وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمين